اسلام علیکم آئیوٹو فیملی میرا نام ہے ثانیہ ملیک امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی ریسپی یہ ہے دیگی کورما جو کہ میں نہیں بناوں گی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ریسپی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ کون شیئر کرے گا اور اس ریسپی کو کون بنائے گا میری طرف سے اللہ حافظ اللہ نحق دیوان اسلام علیکم آئیوٹو فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویلکم کرتی ہوں آپ لوگ آسانی آج کیچن میں میرا نام ہے نیہا اور آج ہم بنائیں گے دیگی کورما جو بہت ہی اچھا بنے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی ہمارے پاس ہے ون کے جی چکے اور تین پیاز ہی ہیں ہم نے ایک لیمن ہے ایک کماٹر ہے اور کچھ ہم نے لیسن لیا ہے اور تھوڑی سی ادھرک لی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پیالا دھائی کا ہے اشان کورما مسالہ لیا ہے تھوڑے سے بادام لیا ہے اور یہ کیورا جو ہمارے دیگی کورما کو خوشبتار بنائے گا اب ہم اپنی کوگنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاز کٹ چکے ہیں اب ہم نے کیا ہے پتیرا ہم آپ اوائل دالیں گے اس کے اندر تب تک ہم اپنا پلان پونٹ کر دیتے ہیں پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اگرک لیسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے ہم اپنا پلان پونٹ کرتے ہیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر چاہ لیں گے چکن چلیں اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر چکن چمٹ چلاتے ہیں تاکہ یہ اچھا تھا بھون چکے اور آپ کو پتہ لیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ بولنے والے بچے بہت بندے بچے ہوتے ہیں میری ماما بولتی ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جب کی بولنے سچ بولیں اور کانا بناتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں بولیں کسی کو نہ سنائے پر دل میں ضرور پڑھ لیں جتنی دیر میں ہمارا چکن رڈی ہو رہا ہے چلیں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو براؤن پیاس دیئے دے ہم اس کو ایک جوسر میں ڈالتے ہیں پیمارٹر کی باری آگئی ہے اس کو بھی ہم بلینڈ کریں گے چلیں اب ہم اس کو اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ چلا گیا اب آئی ہے دہی کی باری اس کے لئے ہمیں ایک سپون دی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہمیں توشتے نہ ہو ڈالنے پہ تاکہ وہ گیر بھی نہ جائے ہم بہت اچھی پوکن کریں گے انشاءاللہ ہم نے دہی سندر شامل کر لی ہے اب ہم اس کے لئے کیپ لگا اب ہم اس پہ یہاں رکھتے ہیں تو یہ میسٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم چکن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے چلیں ماشاءاللہ بھی بھول دیا کریں اب ہم اپنے اگلے سٹیک پہ جاتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے شان کورما مسالہ ہم اپنے چمل چلاتے ہیں دل سے بنائیں جو بھی بنائیں کیونکہ جو دل سے بنائیں گے اس کا ذائقہ ہی الگ ہو اور جو اپنے دل سے نہیں بنائیں گے اب ہم اپنے کیچن بھی سالسل سمیٹ لیتے ہیں کیونکہ سفائی نف سیمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفائی نف سیمان ہے اور ہمیں سفائی کرنے چاہیے سالسل کچن کی تاکہ ہمیں بعد مشکل پیشت نہ آئے اب ہم یہ اٹھا لیتے ہیں تاکہ ہم یہ بھی مکس کر لیتے ہیں چلیں اب ہم اس میں مکس کرتے ہیں یہ صحیحی مکس ہو چکے چلیں ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے بڑوں کی ہیلپ کیا کریں پلیز کھانے میں جیسے ہمیں اپنی مامی کی ہیلپ کریں سلیں اب ہم اس میں چمچ ہلا رہتے ہیں تاکہ یہ صحیح طرح مکس ہو چاہے کیونکہ ویسے سے مکس نہیں ہوگا ہم ہاتھ ہلائیں گے اپنے تو تبھی مکس ہوگا ایسے پیٹے پیٹے کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی اپنے ہاتھ ہلائیں گے اپنے کام کریں گے تبھی کچھ ہوگا اور میں اپنی مامی کی کچھن میں آئی ہوں اپنی مامی کی ہیلپ کرنا ہے کیونکہ مجھے کھوکنگ کا بہت چاہتے ہیں تو میری مامی نے کہا میں آپ کو سکھوں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ بہت اچھا بھی بنے گا اس کی جب فانل لک ہوگی تو پھر تو ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور کھانے پہ بھی مزاک کے اطاع ہوگا سلیں اب ہم اس کو پندرہ دس منٹ کے لیے پن کر دیتے ہیں تک کہ اچھی طرح مکس ہو چکے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کورما کہاں تک پہنچا ہے اس میں بوائر آ چکا ہے دیکھیں آپ ہی اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بھی بول دیے کریں ساتھ ساتھ اور بسم اللہ بھی ساتھ ساتھ دل میں پڑھتے رہ کریں اس سے برکت ہوتی اب ہم پلاگلہ سٹک کرتے ہیں ہم نے جو لیے تھے بدا جب اس میں آپ ایڈ کریں اور کیوڑا جو ہم لیں گے ایک ٹھپٹا اب ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر چمچ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا کورما کہاں تک پہنچا ہے چلیں ہم اس کے اندر چمچ چلاتے ہیں کہ یہ پکا ہے کہ نہیں پکا ماشاءاللہ میرے موں میں پانی آرہا ہے ابھی سے ماشاءاللہ بہت موزے کا بنا ہے آپ پی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے اب ہم اپنا پلین آف کر دیتے ہیں دیکھیں آپ لوگ کتنا اچھا بنا گیا ہے اب ہم ڈش آؤٹ ہونے کے پاس کرتے ہیں مرتے ہیں تو پائلی ہمارا کورما ہو گئے ہیں تیار بہت پیارا نگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت اچھا بھی ہوگا کانے میں آپ لوگ بھی ریسپی یہ ضرور ٹرائی کرے گا بہت بہترین بڑھا ہے یہ بھی لہنچہ لے بہت بڑھیں اچھی بہترین چیز بڑھیں ہماری بہترین چیز بڑھیں ہماری